اس وقت مقابلہ آپ لوگوں کی سیاست کا نہیں ہے لوگوں کوئی جان بچانے کا ہے جو اس میں لیڈ لے گا وہ وینر ہوگا جو اس میں کتائی کرے گا وہ ہارے گا ایڈ دی اینڈ آف تی دے جی بالکل عدیم پہلے تو ہم اس بات کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بڑے مصبت طریقے سے اپنے پروگرام کے توسل سے عوام کو آگاہ کیا کرونا کی وباہ جس لاحق ہونے سے آگاہ کیا اور بتایا کہ کیا احتیاطی تدابیر ہیں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں اس پروگرام کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اپوزیشن کی رہنماؤں کا پی ڈی ایم کی رہنماؤں کا روائیہ ہے اس کی ہم مزمت کرنا چاہتے ہیں بھرپور مزمت کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے مجھے اس سے پہلے کلپ سنائے ان کلپ سے دو چیزیں آیاں ہو رہی تھی ان کی جو ذاتیات کی سیاست ہے اور جو اقتدار کی ان کی بھوک ہے وہ ان کے جو سارا روائیہ ہے ان کی سٹیٹمنٹ سے ان کے بیانیے سے اب جھلک رہا ہے ہم جانتے تھے پہلے بھی اب تو ایاں ہو گیا کہ ان کی ذاتیات سے بالا تر کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ عوامی نمائندے ہیں جو پاکستان کے آئین کے اوپر حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم آپ کے آئین کی پاسداری کریں گے آپ کی جان کی حفاظت کریں گے آپ کے مال اور روزگار کی حفاظت کریں گے اسی آئین کیوں پامال کرتے ہیں عوام کی جان کو نقصان پہنچاتے ہیں جلسے کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ چار مہینے بعد پہلی دفعہ پاکستان کے اندر پچاس سے زیادہ امبات ہوئیں کرونا کی وجہ سے لیکن جلسے جلوس سے تو آپ کی باتیں آئیں ہم نے اپنے جلسے منسوخ کر دیا ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دیگر شہروں کے اندر پشاور کے اندر لہور کے اندر آپ ان کی فوٹو ڈالنے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کی ریلیز کی فوٹو ڈالنے ہیں یہ مقابلہ اچھا نہیں ہے نہیں دیکھیں ندیم ہم ایک افیشل پوزیشن لے چکے ہیں ان سی او سی نے آج ایڈوائز کر دیا ہے کہ سکولز بند ہونے چاہیے جلسے منسوخ ہونے چاہیے شادیوں کی لیمٹ ہم نے کم کر دی اور ہم ان کو بارہاں آگاہ کر رہے ہیں دیکھیں ہم ان کو دیکھیں ندیم ہم نے ایک بہت مشکل لڑائی ہے تیس چالیس لوگ آئیں دو گھروں کے اور شادی کریں ہماری ایک بہت ہی مشکل لڑائی ہے ہم نے عوام کی جان کی حفاظت کرنی لیکن ان کے روزگار اور مال کی بھی حفاظت کرنی ہمیں پہلے بھی یہی چیلنج تھا یہ لوگ آپ کو آج کہہ رہے ہیں کہ لاکڈاؤن نہیں ہونا چاہیے یہ وہی لوگ ہیں ان کے چہرے دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو سمارٹ لاکڈاؤن کو کہتے تھے یہ غلط ہے اور فل لاکڈاؤن کی تائید کرتے تھے سندھ کے اندر اس فقط سمارٹ لاکڈاؤن ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جی بی کے اندر بھی سمارٹ لاکڈاؤن ہے فل لاکڈاؤن ہے پاکستان مسلم دیگ نواز کی حکومت ہے آپ کا دورہ رویہ پاکستان کی عوام دیکھ رہے ہیں آپ ان کی جان کو نقصان میں ڈال رہے ہیں اور عوام اس کے لیے آپ کو معاف نہیں کریں گے اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور نہ کروا سکے تو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی لاکڈاؤن کرنا پڑے گا انفیکشن ریٹ اتنا تیزی سوپر جا رہے ہیں بچی لدیم ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب عوامی نمائندے ہیں آپ بھی پارلمان میں عوام کا ووٹ لے کے آئیں آپ نے بھی آئین کے اوپر حلف اٹھایا ہے عوام کی جان کی حفاظت کریے آپ کی سیاست کے لیے بہت مواقع آئیں گے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو کمزور کرنا ہے آپ کے پاس مواقع آئیں گے خدارہ پاکستان کی عوام کی جان کو حفاظت میں رکھیں آپ عوامی نمائندے ہو کر غلط اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں آپ کے کول آف فیل میں تضاد ہے آپ بتا رہے ہیں کہ ہماری سیاست اور ذاتیات سے بالاتر عوام کی زندگی نہیں ہے اور اس سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے دیکھیں ہم نے کتنے گینز کیے ندیم اس کے اندر ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے فرس فیس کے اندر بہت گینز کیے کرونا سے بہترین مقابلہ کیا ابھی ان چیزوں کو پل ڈاؤن کر رہے ہیں ہم جانتے نہیں کہ ان کا محور کیا ہے پاکستان کی عوام کی جان کی حفاظت نہیں کرنا چاہتے ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ سوال عوام ان سے پوچھ رہے ہیں